بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ خیریے سے ہیں ٹھیک ٹا آگئے ہیں دوستو حاضر ہیں اپنے چینل شمسی ورڈ پہ ایک بار پھر رمضان کی ایک اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال مونگ کے پکوڑے جو کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی کرسپی پکوڑے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل آسان ریسپی ہے ریسپی کی جانے جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جی تو دوستو دال مونگ کے چکوٹے پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو چاہیے دال مونگ یہ ہم نے ایک کپ دال مونگ تین گھنٹے پہلے بھگو دی تھی تو یہ تقریباً جو ہے وہ پھول رہی ہے اور اس سے تھوڑا سا کونٹیٹی زیادہ لگ رہی ہے لیکن یہ ایک کپ دال ہے اور اس کے علاوہ ہمیں جو مسالے چاہیے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ہے ایک ٹی سپون زیرا پاودر ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے تین سے چار سبز مرچے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور دو جوے لیسن کے ہیں دو ٹی سپون ہمارے پاس شریت دل ہیں اور یہ تھوڑا سا دھنیا ہے سب سے پہلے ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے دال اور مسالے یوز کر کے تل اور دھنیا جو ہے وہ ہم بعد میں مکس کریں گے تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں دال ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ تھوڑا سا پانی جو ہے اس کے ساتھ بھی اس میں ڈالنا ہے ہم نے اور اس کا ایک گھڑا سا پیسٹ بنانا ہے کے بعد یہ باقی چیزیں بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیسن سبز میرچ اور یہ ہمارے پاس زیرہ لال میرچ کٹی ہوئی اور نمک ہم گرائنڈ کریں گے اچھے سے ابھی ہم نے اس میں اور پانی نہیں ڈالنا جو پانی اس میں جا جکا ہے تھوڑا سا اسی کے ساتھ ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اور چیک کریں گے کہ اگر ضرورت ہے تو اور پانی ڈالیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت ہی سمودھ سا پیسٹ بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بنانا ہے اور اس میں ہمیں ایڈیشنل پانی نہیں ڈالنا پڑا اسی پانی میں جو ڈال کے اندر تھا اسی سے ہمارا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب جو ہے ہمارے پاس باقی تل اور دھنیا ہے وہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا اگر یہ پتلا ہو جائے گا تو پھر اس سے مارے پکوڑے نہیں بنیں گے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو بہت ہی آسان اور بہت ہی چٹوٹی ریسپی ہے یہ پانچ سات منٹ کے اندر بننے والی ریسپی ہے آپ بڑے رام سے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس سے پکوڑے بنا لیں گے آئل ہم نے آلیڈی رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے تو اب ہم اس کو پرائی کر لیں گے اور ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے اب چمچ ہم نے ڈالنا ہے بہت زیادہ کونٹیٹی نہیں ڈالنا ہی پھر پکوڑے سہی نہیں بنیں گے اس سے کو میڈیم آنچ پہ پکانا ہے ہم نے بہت زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا یہ اس طرح سے ہمارے پکوڑے یہ دیکھیں کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہمارے پک گئے ہیں دیکھیں بلکل گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے ان میں اب بھی یہ بلکل ریڈی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور افٹاری میں سرب کریں گے انشاءاللہ اور چلتے چلتے ریکویسٹ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز شیئر کیا کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا فیڈبیک بھی دیا کریں ویڈیو کے کومنٹس میں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی